اتر پردیش میں کسانوں کی فصلوں کو آوارہ جانوروں کے دوارہ تباہ کی جانے کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہیں اور آئے دن کسان اپنے شکایتوں کو لے کر ایڈمیریسٹریشن کے پاس بھی جاتے دیکھے جا سکتے ہیں لیکن کسانوں کی پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اسی کڑی میں زلہ بجنور کے ایک کسان نے آوارہ جانوروں سے پریشان ہو کر اپنے آٹھ بگے کی کھڑی فصل پر حل چلا دیا کسان نے ٹریکٹر کی مدد سے ہری بھری فصل پر جتائی کر دی یہ معاملہ اتر پردیش کے زلہ بجنور کے تھانہ کرتپور کے کھٹائی علاقے کا ہے آوارہ پسو کی وجہ سے جوت رہے گا تمہیں کون سے مہینم ہوئے تھے کون سے مہینم ہوئے تھے اسٹوبر اسٹوبر ماہ کی فصل ہے یہ تقریباً آٹھ بگیا فصل ہے ان کی جس کو آج یہ جوت رہے ہیں اور اچھی فصل ہے اکٹوبر ماہ کی فصل ہے دو پانی پھیٹے ہیں انہوں نے اور ان کی تقریباً آٹھ بگا گہوں کی فصل ہے جس کو یہ جوتنا ہے کارن صرف اور صرف یہ ہی ہے آوارہ پسو دیکھئے کتنا آوارہ پسو نقصان کر رکھا ان کی فصل کو جس طرح ایک ماہ کا اپنے بچے سے جذباتی لگاؤ ہوتا ہے اسی طرح ایک کسان کا بھی اپنے فصل کے ساتھ بے حد جذباتی لگاؤ ہوتا ہے وہ رات دن اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اپنی فصل کے بارے میں ہی سوچتا اور اسی کا چرچہ کرتا رہتا ہے کیونکہ کسان کے لیے فصل محض ایک فصل نہیں ہوتی بلکہ کسان کی آتما ہوتی ہے جس میں اس کا جہان بستا ہے ایسے میں اگر کسی کسان کو خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی لہلہاتی فصل کو برباد کرنے کی نوبت آ جائے تو اس کی مشکلات اور درد کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو اس مددے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں پومنٹ بوکس میں ضرور لکھئے اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے بگل میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا اس کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراں اس کی جانکاری آپ کو مل جائے آلفا ہسپیٹل اینڈ ٹراما سینٹر انجنینگ کالیچو رہا سیتا پروڑ لکھنو